موسیقی ناظرین السلام علیکم پروگرام راز کی بات کے ساتھ میں ہوں آجز جمالی آج میں ایک ایسی ماہیگیر بستی میں موجود ہوں جس کی ایک بہت طویل ترین تاریخ ہے سیکڑوں برسوں کی تاریخ ہے ابراہیم حیدری کراچی کا وہ قدیم ترین علاقہ ہے جہاں آپ اگر مورڈو کی کہانی سے اگر سنیں گے تو ابراہیم حیدری کی داستان ملے گی اتنا یہ قدیم علاقہ ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ ماہیگیر رہتے ہیں اس ماہیگیر بستی کی ایک دوسری شناخت جو ہے وہ پاکستان فشر فورم ہے محمد علی شاہ صاحب جس کے رہنماتے کچھ ہی اٹھ سا قبل ان کا انتقال ہوا تو محمد علی شاہ کے بچوں نے یعنی مہران شاہ یاسمین شاہ جو اس کی اولاد ہے یا اس کے بھائی جو کمال شاہ ان لوگوں نے اس فشر فورم کو بہرحال مرڈ نے نہیں دیا اس کو دوبارہ زندہ رکھا جو جدو جہد محمد علی شاہ چھوڑ گئے وہیں سے ان لوگوں نے سٹارٹ کی بہت ساری بتا رہے ہیں جس طرح کے رکاوٹیں ہیں لوگوں نے سازشیں کی لیکن ان بچوں کے حوصلے کو شابس ہے کہ انہوں نے اس پروگرام اس تحریک کو اس جدو جہد کو جاری رکھا فشر فورم میں خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے تو بہرحال ہم اس پروگرام میں مختلف لوگوں سے بات کریں گے یہ جو ان کے نوجوان لیڈرز ہیں فشر فورم کے خواتین ہیں جو لوگ شریک ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس پروگرام میں یہ جو یہاں سجایا گیا تھا اس میں ماہیگیروں کی رہنماؤں کی بڑی تعداد تھی ڈپٹی کمشنر ملیر گھمر خان شریک تھے صافی شریک تھے سماجی رینما عدیب شائر شریک تھے ہم بھی شرکت کرنے آئے تھے لیکن ہم پھر ان تمام لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ فشر فورم کے حوالے سے کیا کہیں اچھا جی آج ماشاءاللہ بہت زبردر جلسہ کیا آپ لوگوں نے فشر فورم نے فورم میں رکھا لیئے ملیلک شاہ صاحب کے انتقال کے بعد پہلی بار یہ اپن نے منایا آپ لوگوں نے کیا کہیں گیا سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ اور دوسری بات بابا کی ڈیت کے بعد محمد علی شاہ جو بانی پاکستان سب سے فورم ہیں ان کی ڈیت کے بعد ہم نے پہلا ایونٹ مائیگیروں کا عالمی زیمی 21 نومبر کو کیا تھا اس کے بعد یہ کنونشن کرنے کا ہمارا جو ہے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ پوری سندھ سرابہ اتجاز ہے اور یہاں یہ جو مائیگیر کنونشن ہے اس میں ہم یہ بتانا جارے ہیں اور ان کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں ان کو آگے لے کر جائیں اور جو تیری کے شاہ صاحب پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں ان کو اوپر لے کر جائیں اور ان کو کامیاب کریں ایک گروپ ہے جو الگ باتیں کرتا ہے پیشر پورک کی خلاف بھی بات ہو رہی ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ کمائن ہو جائے یہ تحریک اپنے جلد جلد ساکتی رہے ہیں بلکل ہم نے دو بار یہ کوشش کی ان کو بلائیا ان کے ساتھ بات چیت کی پائلر میں کرامت صاحب کی زہر صدارت اور انہوں نے وہاں پر سب دیکھنیا اور جب وہاں سے اُٹھ پر باہر جاتے تھے تو وہ وہی ایشو وہی فیس بک پر باتیں چلانا ہر چیز وہی ان کی تھی اس کا مطلب تو صاف ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہم کام کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ لیکن وہ خود بائی کارٹ کر کے چلے گئے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ شاہ صاحب کے بعد ایسا ہو رہا ہے وہ شاہ صاحب کی زندگی میں بھی انہوں نے کئی بار ایسا کیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہم بھانی میمبر ہیں ہم فاؤنڈر میمبر ہیں لیکن ان میں کئی لوگ ایسے وہ دکھا رہے ہیں جو شاہ صاحب کی زندگی میں ہی فیشر کو کھوڑ کر چلے گئے تھے اور شاہ صاحب کے بار بار بلانے پر بھی انہوں نے کبھی ان کو وہ رسپونس نہیں دیا وہ فون کرتے رہے تھے بلاتے رہے تھے لیکن وہ نہیں آئے تو اب وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم فاؤنڈر میمبر ہیں اور ہم تنجن چلانا چاہتے ہیں جب شاہ صاحب زندہ تھے تب وہ کہاں تھے اب وہ کیسے سامنے آئے ہیں تو میں بس یہ کہنا جاؤں گی کہ فیشر فوق ایک ہی ہے جیسے لوگ باتیں کریں کہ فیشر فوق دو سمیں فیشر فوق ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے اور اس کے ساتھ پوری سندھ سراپا اعتجاج ہے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ یک جیدی کا اظہار کریں بہت اچھا پروگرام کیا آپ لوگوں نے کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے اور جو لوگ فیشر فوق فورم کے اقلاع باتیں بھی کرتے ہیں لیکن اس تحریک کو جاری رہنا ہے دیکھیں آپ کو بتا ہوگا شاہ صاحب کے بعد کافی معاملات جو ہے نا وہ ہمیں فیش کرنے پڑے جیسے کہ اکاؤنٹس بلوک ہو گئے ہماری ایمیلز ہائی جیک ہو گئی جو ویب سائٹ سی جسے ہم جو ہمارے جو انٹرنیشنل نیٹ ورکس تھے ہمارے جو آلائنس تھے ان سے ہم جو کمیونکیشن کر رہے تھے جو انٹرنیشنلی ہم اپنے جو لوکل ایشیوز تھے جو سندھ کے جو ایشیوز تھے جو ان کو ہائلائٹ کر رہے تھے وہ ٹوٹلی جو تھے وہ بینڈ ہو چکے تھے ایمیلز کے تروں آپ کسی سے کمیونکیشنل نہیں کر سک رہے تھے ایوین جو ہے وہ جو آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں جس سے جو فیشر فک فورم کی جو مومنس تھی جو تحریکیں تھی جو چل رہی تھی ان کو بھی جو ہے ان لوگوں نے بالکل باؤنڈ کر دیا اب شاہ صاحب نے بہت ساری محنت کی ہیں شاہ صاحب نے یہ فیشر فک فورم کو ایک اوگنیزیشن کے تحت نہیں رکھا یہ ایک تحریک ہے یہ ایک گھر ہے جہاں ہر طبقے کے لوگ چاہے وہ ماہیگیر ہوں آپ کے کسان ہوں چاہے وہ لیبر ہوں مزدور ہوں ان کے تمام جو ایشیوز ہیں ان پر وہ بات کرتے تھے ان کے حق کے لیے جتوجہد کرتے تھے لیکن کچھ ایشیوز ایسے آئے کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے ہمارے جو فیشر فک فورم کے جو دوست ہیں ان لوگ کو پتہ نہیں کیا بڑکایا کہا جس وجہ سے جو ہے وہ معاملہ تھوڑے سے پیچیتا ہونے لگے اسی بیہاب کو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو دوسرے ڈسٹرک کے جو لوگ ہیں ہمارے جیسے بدین جاتی سانگر مقلی جو ڈسٹرک کے جو لوگ ہیں انہوں نے ریالائز کیا کہ اگر یہی صورتحال چلتی رہی اگر یہی سچویشنز اگر چلتی رہیں تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ پاکستان فیشر فک فورم ٹوٹلی جو ہے وہ بند ہو جائے ابھی یہ جاری ہو گیا سلسلہ ابھی دیکھیں دیکھیں یہ لوگ جو کھیر ہیں کہ بھئی فیشر فک فورم شاہ صاحب کے بعد جو نے انہوں کے بیٹوں نے فیشر فک فورم کو جو ہے نا وہ قابض کر لیا یا قبضہ کر لیا دیکھیں فیشر فک فورم کے اپنے قانون ہوتے ہیں اپنے بائیلوس ہوتے ہیں اور وہ پورا ایک پروسیجور ہوتا ہے لیکن ایک جگہ پہ آپ دیکھیں تو اگر اس بائیلوس میں کلیر لکھا ہوا گیا اگر کوئی بھی شخص انڈیویجلی چاہے وہ چیئرمن ہو یا جنرل سیکیٹری ہو یا ایون میمبر بھی ہو اگر وہ آپ کی فیشر فک فورم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو گورننگ باڈی جو گورننگ باڈی اور ان لوگوں کو آپ سائیڈ میں کریں جو فیشر فک فورم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ تیرہ دسمبر کو دو آزار اکیس کو ایک ہنگامی جو ہے وہ اجلاس بلایا جس میں ان دوستوں کی حرکتوں کو دیکھتے جو ان لوگوں نے جو اسٹیپ اٹھائے تھے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ امرجنسی فیصلہ کیا تاکہ فیشر فک فورم بند نہ ہو اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ ایک اکسریتی فیصلہ ہوا ہے مجورٹی فیصلہ ہے ٹھیک ہے یہ کسی فردے وائد میران شاہ کا نہیں ہے نہ ہی کسی بدین سے تعلق رکھنے والے ایک صدر یا جنرل سیکیٹری کا یہ تمام ان دسٹرنگز کا فیصلہ ہے مجورٹی فیصلہ ہے جن کو سب کو الاؤ کرنا پڑے گا اگر مجورٹی اگر کہتی ہے کہ بھئی میران شاہ اس قابل نہیں ہے تو میران شاہ اپنی سی چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن جو مجورٹی نے فیصلہ کیا کہ میران شاہ وہ شخص ہے یا وہ بندہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے شاہ صاحب اپنے والد صاحب کی تحریکوں کو آگے لے کر چلے بہت بہت اچھا جلسہ تھا خاص طور پر خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک تھی آپ بھی شریک ہیں تو یہ پہلے یہاں بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے اب بھی ما شاء اللہ آ رہے ہیں کیا کہیں گے اب جی بلکل میں مبارک بات دیتی ہوں فیشل فوک فورم کی پوری ٹیم میں اور پہلے بھی بہت سارے لوگ آتے تھے جب سائی محمد علی شاہ تھے ان کی یہ تحریک چلتی تھی جب بھی پورے سندھ سے پورے سندھ کے جو ازلائے وہاں سے لوگ آتے تھے اور آج بھی یہی نظر آیا کہ فیشل فوک سے بہت لوگ محبت کرتے ہیں وہ پیار کرتے ہیں وہ اس لیے کہ فیشل فوک نے بہت جدوجد کی ہے لوگوں کے لیے ماہگیروں کے لیے مزدوروں کے لیے جیسے کسانوں کے لیے تو وہ لوگ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے محبت کا ظاہر کرنے کے لیے آج یہاں آئے یہ جدوجد اسی طرح جاری رہے گی جی انشاءاللہ لگ تو یہی رہا ہے آج کے یہ پیروگرام ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جدوجد انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گی اور جیسے یہ جو مرکز جو عددار ہیں جنہوں نے آج یہ حلف اٹھایا وہ اسی طریقے سے اگر کام کرتے رہیں گے وہ ایسے ہی جدوجد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی جاری رہے گی چونکہ فیشل فوک فورم بہرہ لیک تحریک ہے تیس سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں آج پھر ایک جلسہ ہوا ماشاءاللہ اس مقواتین کی بھی بڑی تعداد جمع تھی تو اس جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے لوگوں کے حقوق کی جو جدوجہد ہے جاری رہنا چاہیے اس کو بہت ساری رکاوٹ ٹیم بھی ہیں آپ کیا کہیں گی اس کے لیے جو ہے نا تو محمد علی شاہ نے پہلا قدم اٹھایا ایجوکیشن کا جس میں ہم آگے آئے اس کے بعد ہم نے ساڑھین ستھ بنائی اس کے بعد ہم آئے فیشر فوق میں کہ اب جو ہے مائیگیروں کے ریل ایشوز کے لیے اب ہم سب تیار ہیں تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا اب ہم جو ہے ہر جگہ ہر موڑ پہ لیڈیز کو آوینس دے کہ ہم اس کو آگے لارہے ہیں تو ہمارا یہ مقصد کتے ہی نہیں ہے کہ ہماری جو محنت ہے ہماری جو جدوجہد ہے وہ پیچھے جائے یا رک جائے یا ختم ہو جائے نہیں کیونکہ مسئلے ختم نہیں ہوتے مسئلے آئے دن مسئلے آئے دن کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم اس فیشر فوق کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ مائیگیروں کا واحد فیشر فوق ہے جس میں کمیونٹی ہے یہ کمیونٹی بیس آرگنائزیشن ہے اور یہ مضبوط پلیٹ فارم ہے اس پہ جس میں خواتین کی بھی بڑی شرکت ہے خواتین نے فیشر فوق کو اروج پہ پہنچایا ہے کیونکہ خواتین کا کردار ہے خواتین بہادر مائیگیر خواتین جو بہادر عورت ہے انہوں نے ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ ہماری جو شروعات تھی وہ دسٹک ٹو نیٹس تھے ہماری جو شروعات پہلی تھی تو وہ پہلا ہمارا جو مظاہرہ ہوا وہ ایچ کی مزدہ کی سٹاپ پہ ہوا تھا ہوا ہمارا شروعات تھا اس کے بعد ہم نے جو دسٹک ٹو نیٹس اس کے بعد ہم نے جو ہے تقریبا دیپ سی ٹولرز اور جو ہمارے آور فیشنگ کرتے تھے اس کے خلاب اس کے بعد ہم نے جو ہے جو ٹھیکے داری نظام تھا جس میں رینجز ملوس تھی تو ان کے لئے اس کے بعد ہم نے یہ ساری جدو جید صاحب کے میڈیا کے سامنے اور مطلب یہ جدو جید جو ہے وہ شاہ صاحب کہتا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لڑکیاں آگے آ رہی ہیں لیڈر بن رہی ہیں یہ پیچھے نہ جائیں یہ اور لیڈر تیار کریں تاکہ آج آپ اس عظم پہ قائم ہے کہ یہ جو تحریک بڑی مشکل کے بعد آسمان تک یہ جاری رہے گی انشاءاللہ ہم اس عظم پہ کھڑے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ ہیں تو ہم ہم آگے لانی ہے کیونکہ ہم نے سیکنڈ لیڈر رکھے تھے جو آج ہمارے تیار ہو گئے تو یہ ہمارا بڑک پن ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو ویلکم کرے ان کی رینم آئی کرے ہم اروج پہ 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 ہم اور ان سے پلیٹ فارم سے مسئلے حل کریں گے اور اس کا ساتھ ہم نہیں چھوڑ کر رہا ہوں ایک طویل جدو جہد ہے اس کی بڑی تاریخ ہے تو یہ جدو جہد جاری ہے اس پروگرام میں بھی محسوس ہوا آپ کہا سے آئے ہیں اور اس تاریخ کے حوالے سے کیا کریں گے میرا نام محمد اسلام ملہ ہے میں دسٹرک بدین سے آیا ہوں میں ابھی جو یہ حلب برداری تقریب ہوئی ہے اس میں مرکزی جو رابطہ سیکیٹری ہوں انفارمیشن سیکیٹری ہوں یہ پاکستان فیشر فارم کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی جدوجید ہے جو دنیا لیول پہ جدوجید ہماری جو چل رہی ہے جو محمد علی شاہ لے کے جا رہا تھا جی جی تائران علی شاہ نے جدوجید کی تھی ہم سب جتنے بھی سندھ کے جس چکے ہیں وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہیں شاہ صاحب کی جدوجید ہے ہم ان کے ساتھ پہلے بھی تھے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فشر فورم کی دل ہے جب بھی کوئی پاکستان فشر فورم کے حوالے سے محمد علی شاہ سے سوال کرتا تھا تو محمد علی شاہ صاحب خود کہتا تھا کہ آپ فشر فورم جاری رہے گی مطلب انشاءاللہ وہ ہماری جدوجید جاری یہ بتائیں کہ کہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ فشر فورم کی تحریک تھی محمد علی شاہ کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے شاید ختم ہو جائے گی لیکن آج ہم نے یہاں پہ ہم رہتے ہیں اور وہاں تحسیل جاتی سے آیا ہوں میں پاکستان فشر وگ کا فاؤنڈر میبر ہوں محمد علی شاہ صاحب سے نائنٹی فائی میں ملاق آتی ہوئی پھر یہ فشر وگ میں آگئے تو شاہ صاحب کے باڈی میں میں ایک کی والی باڈی ہے فیوری میں اس میں میں انفارمیجن سیکرٹی آیا حری شاہ صاحب کی وجہ جو نائی باڈی بنی ہے اس میں وائس جیرمن کے عددے پر آیا ہوں تو یہ جو تحریک ہیں خصوصاً جو جھیلے ہیں بارہ سو نو مٹھے پانی کی جھیلے ہیں جس پر جو ابھی ٹھیک تاری دام تھا وہ تو ختم کیا لیکن کچھ بر ابھی قبضے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو بھی قبضہ گیر ہیں ہم جدو جد کریں گے اور یہ جیلے ہیں ان سے آزاد کریں گے یہ تحریک ہماری چل رہی ہے ہماری کیس ہائی کوڑ میں شاہ صاحب اس میں پیٹشنر تھا اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے بھارتی جو ہمارے جو مائی گیر اس کو پکڑ تھی ہیں وہ ہمارے سر کری کے رہا سے آپ کو پتہ یہ اس کے بیچ میں ہمارے جو ڈسٹرک کے ابھی 42 بندے بھارتی جلو میں دس ابھی پکڑے گئے ہیں اور کوئی کراچی کے اٹھا اٹھاس ہیں یہ جدو جہ جاری رہے گی جس کو شاہ صاحب چھوڑ گئے انشاءاللہ وہ جو شاہ صاحب کا مشن جو چھوڑ گیا جو جدو جہ جو چھوڑ گئے ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے اپنے زندہ ہونے تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ جدو جاری رہ گی مزید بہتر جاری رہ گی یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے کس صلاح کس آئے ہیں اور پھر اس جدو جہد کی حوالے سے جس میرا تعلق زلہ ہدراباد سے ہے اور میں پاکستان فشر فوک فورم کا ممبر بھی ہوں اور صدر کے ناتے میں زلہ ہدراباد کو سنبھالتا تھا اور پاکستان فشر فوک فورم ایک جدو جہدی اور ایک تاریخی مومن کا نام ہے پاکستان فشر فوک گریب مہایگیر اور ہمارے ملح برادری کے جو مسکین لوگ ان کے دلوں میں بستی ہے ان کے مسائل ان کے ہر طرح سے جیسے آپ سمندر کے مسائل ہیں سائل علاقوں کے مسئل ہیں اور دھنڈو بے قبضہ گیری خاص اور پر دلٹا کی بہالی کے لیے دریائے سندھ کے بہالی کے لیے سائن شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے ساتھ دیا اور آج ہمیں تنظیم کا مرکزی عددار بنا ہو اور اس بنیاد پر میں اور بھی ڈیمانڈ کروں گا ہمارے تمر کے جنگلات کو بچا جائے ہمارے سندھ جتنے بھی بیلے ہیں خاص طور پر جو فارسٹ ہیں ان کو بچایا جائے ہم ماحول دوست دوست ہیں ہم پاکستان فشر فوق فورم کے جدو جد کرنے والے لوگ ہیں ہم اپنا طرف جاری رہے گی نہیں نہیں رکے گی ہم پاکستان فشر فوق فورم کو جیسے 98 سے جنرنیٹ ہے ہم اس کو اور بھی اچھے طریقے سے احفاظ کریں اچھا محمد دلی شاہ صاحب نے ایک بڑی طویل تحریک چلا ہی آپ سب لوگ نے فشر فورم نے وہ جدو جد کو چھوڑ گئے ہیں اب اس تحریک کو چھوڑیں گے تو نہیں کیسے چلتی رہے گی نہیں ہم مائی گیر جو ہمارے لئے جو شاہ صاحب نے اور اس کی گھر والی نے جدو جد کی اور ہمارے کو کٹھے کیا پورے پاکستان فشر فورم پہ ہم اس کو کیسے گوائیں گے ایک تو ہمارا موسی اس باپ تھا ہم کو پالا اس نے ہم تحریک دی زبان دی جدو جد دی اس کو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ ابھی نوجوان قیادت ہمیں ملی ہے ہم اپنے نوجوان بچوں کو جو ہمارے ماہیگیر تنظیم کے لئے جدو جد کرے گا سمندر پہ جھیلوں پہ ہم ہر ماہاز پہ ان کا ساتھ دیں گے جدو جید کو جاری رکھیں شاسہ بتائیں کہ فشر تو اب پھر دوبارہ جان آگئی ہے شاسہ چھوڑ جدو جد کو کیا سمجھ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے اور یہ تحریک جاری رہے گی پاکستان فشر پک فورم جو جدو جد کا نام ہے اس کو مضبوط کنیلا جو تھا پاکستان فشر پک فورم کے چیئرمن مروم سید محمد جاتا اس کے جانے کے بعد ابھی جو پاکستان فشر پک فورم کے چیئرمن دوبارہ جو میران شاہ کو بنے اس کے بیٹے کو ہم سمجھتے کہ شاہ صاحب ہم سے جدہ نہیں ہوئے شاہ صاحب ہمارے رگو میں ہمارے دلوں میں ان کا جذبہ ہمارے دلوں میں اسی نے جینا اور مرنا سکھایا ہے کہ شاہ صاحب نے بلا کہ کبھی بھی ظالم کے اوپر سامنے کبھی بھی جھکنا نہیں ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے وہی تانکت وہی قوت جو شاہ صاحب میں ہم تمام مائیگروں میں ہیں ہم لوگوں میں انشاء اللہ پاکستان فشر فورم دوبارہ جنم جنم لے رہی ہے یہ سمجھو کہ دوبارہ ہم جدو جد میں اترے ہیں انشاء صاحب کا جو مشن تھا جو تیریک تھی ہم اس کو عدورہ نہیں چھوڑے ناظرین آپ نے سنا فشر فورم کے نئے رہنماء کو بھی سنا اس پروگرام میں شریک عام خواتین تھیں آپ نے ان کو بھی سنا اس پروگرام میں شریک جو ان کے سپورٹرز تھے یا مہمان تھے ان کو بھی آپ نے سنا لیکن ایک بات میں کہتا چلوں کہ فشر فورم نے اس کراچی میں گزشتہ بیس پچیس برسوں کے دوران جتنی تحریکیں چلائیں جتنی مومنٹ چلائیں جتنی جدو جد کی اس کے ہم گواہ ہیں میڈیا پرسن کے طور پہ ماہیگیروں کے حقوق یا مظلوم لوگوں کے حقوق بھارتی جیلوں میں قید ماہیگیر یا سند بھر کے ماہیگیروں کے مسائل جو جھیلے ہیں ان پہ قبضوں کا مسئلہ ہو کئی داستانے ہیں میں اس پہ ایک طویل پروگرام بھی کر سکتا ہوں لیکن بہرحال آج کے پروگرام سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان فشر فورم اپنے اسی جدو جہد کو جاری رکھی ہوئی ہے اپنے اسی اپنے عظم پہ کھڑی ہے جیسے خواتین نے کہا بھی صحیح اور یہ ماہیگیروں کے حقوق کے لیے اپنی جدو جہد کو جاری رکھیں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ